توشہ خانہ بھی اس میں ایک کیس ہے توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ یعنی جو پچھلا چل رہا ہے اس وہ اپنی جگہ جو چیز ابھی تک عام نہیں ہوئی ہے توشہ خانہ کے رول جو ہیں وہ دوبارہ بننے تھے اور میں دو ازار اکیس میں لاہور ہائی کورٹ نے اس سے آرڈو دیا تھا کہ توشہ خانہ سے کوئی چیز جو ہے نہ لی جائے گی نہ بیچی جائے گی جب تک اور سب آکشن ہوگا یہ آپ کو بتا رہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ چیف جسیس جسیس محمد قاسم خان کا یہ ڈیسیجن تھا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسیس خان ہیڈ سیٹ آسائیدہ فیڈل گورنمنٹ نوٹیفیکیشن وینن دی آکشن آف توشہ خانہ گفت آرٹیکل واس تو بی میڈ تھرو سیل بیڈز امانگ آفیسر آف سینٹر اینڈ آم فورسز رادہ دن ایکسینڈنگ کرائیٹیریہ تو پبلک اور آل دا گفت نوٹ اسپیسیفکی جو لے لے اور لے کے چلے جائے وہ سب منا تھا تو اس کی میں میں نے دیا تھا اور میں کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیں ہم نے دکھا ہے اس کے اندھا کہ میں کے بعد بھی عمران خان نے توشہ خانہ نے گفت لیا اور گفت کے انہوں نے پیسے جمع کر آئے ہیں تو یہ ایک کنٹیمڈر کوٹ آتی ہے کنٹیمڈر کوٹ جو ہے بڑی خطاناک چیز ہے کنٹیمڈر کوٹ جو ہے وہ ایک کوٹ نے آرڈر دیا تھا یوسف رضا گرانی کو کہ ایک لیٹر لکھو سویز بینک کو وہ درداری کے سویز آکاؤنٹ کے اندر کوئی جو سکس ملینڈ آرڈر کا ہار تھا میرے نظیر کا اس کے بارے میں اور اس نے وہ نہیں رکھا تھا اور انہوں نے اس کو کنٹیمڈر کوٹ میں دو منٹ کی صدا سنائی اور جب صدا ہو گئی تو وہ پرائمیسٹر سیٹ سے پانچ سار کے لیے آؤٹ ہو گئے پولیٹیس سے آؤٹ ہو گئے کنٹیمڈر کو اچھی خطر نہ کی دے تو یہ کنٹیمڈر کوٹ ہے کہ یہ توشہ خانہ کی بیچنا کرنا وہ الگ کیس ہے کہ وہ یادہ سیکھ نہیں مگر یہ ہے اس کنٹیمڈر کوٹ کا نیا کیس ان کے عبور بن سکتا ہے اور یہ اسی لیے ان کے جو اسپیشل اسسسنٹ ان کے بھی مشیر تھے اور ابھی وہ ان کے بھی نئی گورنمنٹ کے بھی مشیر ہیں سعودی اور ساتھ ہی گئے ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ بھئی آپ خدا کے واسے سارے توفے واپس کر دیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے نئے پرائمیسٹر شہباز شریف سے کہ آپ ایسا قانون منایا کہ توفشہ خانہ کے گفت جو ہیں وہ کوئی نہ لے سکے اور وہ آکشن ہو اور آکشن کر کے پبلک میں اس کے ہائیس پرائیس پر بکے کوئی بھی لے جو آکشن میں لے اور پیسہ جمع ہو خدانے میں تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ یعنی میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ عمران خان کے خلاف آ سکتی ہے